اسلام علیکم سٹورنٹس بچے مستے میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو خانپور چینل اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ کے لئے ایس ایس ایف بی ایڈ فرس سمسٹر فائنل سمسٹر میں جو ہوتا ہے سکول سیلیکشن فارم اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمپلی آپ نے اس کو کیسے فیل کرنا ہے اور ایسی کون سے چھوٹی سی غلطی ہوتی جس کے وجہ سے آپ کا جو ایس ایف ہے سکول سیلیکشن فارم ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے چلیں الیمیس میں جاتے ہیں اور مزید ریٹیل وہاں پہ اور اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن آن کر لیں اگلی ویڈیو آپ تک پہنچائے گی بی ایڈ میں سارے کے سارے سبجیکٹ ایزی ہوتے ہیں سوائے لاس سمسٹر میں جس میں ایک تو ریسرچ پروجیکٹ آتا ہے آپ کا اور ایک ٹیچنگ پریکٹس لانگ ڈرام آتا ہے جو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے ان دونوں کے ہی پیپر نہیں ہوتے یہ ریسرچ ہے اس کے اوپر اگلی ویڈیو بنا دیں گے آپ کے ساتھ اور آج ہم اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو فرسٹ آسائنمنٹ ہے ہماری ایل ایم ایس اوپن کریں گے تو ہمیں شو ہو جائے گی اور یہ ہے سکول سیلیکشن فارم اس کو شارٹ میں ایس ایس ایف بھی کہتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے سے پہلے ایک چیز جو ہم نے لازمی دیکھنی وہ ہے انانوسمنٹ وہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے انسٹرکشن اگر پڑھ لیں تو آپ کو جو فارم فیل کرنا ہے وہ مشکل نہیں رہے گا دوسرا جو پوائنٹ ہے ہم نے اس کا پرنٹ لینا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو دوسرا پوائنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پرمیشن لینی ہے اور پرمیشن کے لیے جو سکول سیلیکشن فارم ہے وہی آپ کا ہوتا ہے اب آج ہے ایمپورٹنٹ یہ والے پوائنٹ ہیں آپ نے ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے سکول سیلیکشن فارم is compulsory to submit without سکول سیلیکشن فارم further assignments will not be accepted یعنی اگر آپ جمع کرائیں گے تو accept ہوں گی نہیں کرائیں گے تو ہوں گی نہیں the school selection form must be filled signed and stamped by school اچھے طریقے سے fill کرنا ہے sign کرانی ہے stem کرانی ہے grid یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ student غلطی کرتے ہیں آپ کے grid level should be secondary or higher secondary 9-10 ہو سکتے ہیں یا 11-12 ہو سکتے ہیں اس سے نیچے نہیں ہو سکتا اور جو آپ کے major subject تھے آپ کی جو master degree ہے یا BS 4 year ہے اس میں اس حساب سے اگلا پوائنٹ ہے the school selection form will be approved by the assigned supervisor جب آپ اس کو ٹھیک سے send کر دیں گے upload کر دیں گے تو آپ کا جو supervisor ہے approve کر دے گا اور پھر آپ next assignment کی طرف جائیں گے in case of school selection form approved disapprove اگر disapprove ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے پانچ دن کے اندر اندر جمع کروانا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں اور یہ assignment کے مطلق ہیں important instructions ہیں download میں وہ کہہ رہے ہیں کہ available ہے یہ آپ نے ساری چیزیں پڑھنی ہیں important point یہاں پہ ہے جو major subjects ہیں اس حساب سے 9 دسویں یا 11 بارویں کے حساب سے select کرنے ہیں اور a student must select only one subject of eight careers آپ آٹھویں کلاس کا صرف ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں اور اب آجیں assignment کے اوپر assignment انہوں نے upload کر دی ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو email ہیں یہ آپ نے اب ایک تو اپنا skype ID بنانا ہے اور ان کو touch میں لینا ہے اپنے supervisor کو اور وی یو کی email آپ نے لازمی اپنے موبائل میں لگا لینی ہے اور ان کو email کرنی ہے لازمی یہ جو بھی چیزیں ہوگی ہے آپ کی communication ہیں ان دو چینل کے اوپر ہونی ہے اور ضروری ہے بہت زیادہ اگر آپ رابط میں نہیں رہتے تو پھر بہت مسائل ہو جاتے ہیں teacher کی طرف سے آپ کے لیے اور جتنا آپ teacher کے ساتھ contact میں رہیں گے اتنا ہی آپ کی چیزیں آسان ہوتی جائیں گی یہ instructions میں نے short shot پڑی ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اس حساب سے پھر کرنا ہے یہ بڑا آسان سا کام ہے لیکن جب آپ great غلط جوز کرتے ہیں تو اس حساب سے پھر نتیجہ جائے نکلتا ہے کہ آپ کی یہ جو ایس ایس فارم ہے یہ reject ہو جاتا ہے فارم اوپن ہو رہا ہے میں آپ کو ایک منٹ کے اندر اندر اس کو سمجھا دیتا ہوں یہ اس کا آپ نے print لینا ہے سب سے پہلے تو اس کو download کر کے print کروا لیں آپ شروع کرتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ نے student ID رکھیں گے یہاں پہ جو بھی آپ کا ID ہے student name آجائے گا name of school جہاں پہ جس school میں آپ نے یہ فارم فیل کروانا ہے وہاں پہ school کا نام school کا address آجائے گا اور اس کے بعد head teacher کا یہاں پہ نام آجائے گا cell phone off head teacher with permission اگر camp school کا کوئی پی ٹی سل نمبر ہے دے دیں اگر جو teacher ہے head teacher آپ کا آپ کو personal number دینا چاہتا ہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیتے کہ ہم phone number نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ نہ لکھیں اب category school کس طرح کا ہے وہ private ہے یا government ہے یا PEF کے underschool ہے اور اس کے بعد type آجائے گی کہ boy school ہے girl ہے یا کوئی education ہے وہاں پہ اب آجائے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ سارے fill نہیں کرنے آپ نے جو اپنے grade ہوں گے اگر آپ آٹھویں میں سے ایک لیتے ہیں اور نویں دسویں کی classes لیتے ہیں یا گیارویں بارویں لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جو اپنے subject select کرنے وہ یہاں سے ہوں گے ایک آٹھویں کا لے سکتے ہیں تو آٹھویں کی تعداد لکھتے ہیں اگر باقی دو سبجیکٹ نویں دسویں کا آپ لیتے ہیں تو نویں دسویں کا لکھتے ہیں گیارویں بارویں کے ان کی تعداد لکھتے ہیں باقی آپ کو شروع سے لے کر fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آجیں یہاں پہ note select before selecting the subject and grade level for teaching practice a student must provide the following information اب تو ہے اگر آپ کا MSC ہے یعنی آپ نے MA کیا ہوا ہے تو اس میں جو major 3 subject ہیں وہ آپ لکھ دیں اور اگر BSC ہے BS 4 year ہے یقیناً BS ہوگا تو وہ بھی آپ لکھیں گے اور یہاں پہ master ہے MSC ہوگی تو آپ یہاں پہ BS لکھ دیں گے اگر MSC ہے تو یہاں پہ BSC آ جائے گا اور اگر آپ نے BS 4 year کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آپ BS 4 year لکھ دیں گے یہ والا خالی رہ جائے گا اب آجیں classes and subjects assigned to you by head teacher please select at least one subject from your master degree and one from bachelor degree یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے subject have to select secondary or higher secondary school with maximum one subject in eighth grade یعنی یہ آٹھمی کلاس کا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایک subject آپ لے لیں گے اور باقی جو ہیں وہ دو سبجیکٹ 9-10-11-12 کلاسوں سے لینے ہیں select at least 3 different subjects 3 different secondary or higher secondary grades level sign and stem should be original no cropped stem or signature will be accepted only original scan copy of form will be outside آپ نے اس کو print کروا لینا ہے اس کو fill کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لینے ہیں subject اگر آپ آٹھمی کلاس کا ایک لیتے ہیں تو سبجیکٹ کون سا لیں گے آپ اردو لے لیتے ہیں math لے لیتے ہیں park study لے لیتے ہیں اور کوشش کریں جو انگلیش میں ہوں سبجیکٹ وہی لیے جائیں اردو وغیرہ پھر آپ کے لیے لکھنا آگئے مشکل ہوتا جائے گا پھر آپ 9-10-11-12 کا جو بھی سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں آپ physics لینا چاہتے ہیں chemistry لینا چاہتے ہیں انگلیش لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ mention کریں گے class wise اور پھر آگے head teacher کا نام اور number وہاں پہ ان کا آ جائے گا اس کے بعد head کے sign آ جائیں گے اگر head ایک ہی ہے تو دونوں جگہ پہ اس کا ہی آ جائیں گے school کی stamp آ جائے گی date آ جائے گی آپ اس کو آپ نے feel ہو جائے اچھی طریقے سے سارا آپ آپ نے جو ہے اس کو پھر scan کرنا ہے اور scan copy جو ہے وہ upload کر دینی ہے اور heart copy اپنے پاس سنبھال رکھیں نہیں ہے اب میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ssf reject کیوں ہوتا ہے reject جو ہوتا ہے وہ اس portion کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ subject ہی غلط choose کرتے ہیں اور subject سے مراد ہے کہ classes غلط choose کر دیتے ہیں آپ آٹھویں کے تینوں کر دیں گے تو آپ کا فارم reject ہے آپ صرف اتنا ہی ہے یہ پانچویں کا کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ پانچویں کلاس کے ہم primary school ہے کوئی اس میں کر رہا ہے نومی دسویں کر لیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ school کا جو level ہے وہ کم از کم high ہونا چاہیے یہ وہاں پہ نومی دسویں کی کلاسیں ہیں گیارویں بارویں کی ہیں تو آپ آسانی سے وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ سمبل سا فارم تھا اور fully سمجھ آگی ہوگی جو more important چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو instructions ہیں announcements میں جو instructions آتی ہیں ان کو follow کرنا ہے اور دوسرا یہ آپ نے اپنے teacher کا جو skype ID ہے اور email ID ہے وہاں پہ add کر لینا ہے اور ان کو link میں لے لینا ہے آپ کے لئے باقی چیزیں آسان ہوتی جائیں گے ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں چینل کو subscribe کر لیجئے گا اگلی ویڈیو اس کے اوپر بھی اگلی assignments کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ